دوہم جماعت کیا ہوتی ہے ہم اس سے جانیں گے کہ دو متغیر خطی مساوات کیا ہوتی ہے آئیے ہم کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک مثال دی ہوئی ہے تین ایکس نفی چار وائے جمع بارہ اگر غور سے آپ دیکھیں تو اس مساوات میں دو متغیر کا استعمال کیا گیا پہلا متغیر ایکس اور دوسرا متغیر وائے تو پیارے بچوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوں گا دو متغیر خطی مساوات یعنی کیا ایسی مساوات جس میں دو متغیر کا استعمال ہوتا ہے اور جن کا درجہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں دیکھئے اس کا درجہ ایک ہے اور اس کا درجہ بھی ایک ہے یعنی جس مساوات میں دو متغیر کا استعمال ہوتا ہے اور ہر متغیر کا درجہ ایک ہوتا ہے ہر متغیر کا درجہ کتنا ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے اس مساوات کو ہم دو متغیری خطی مساوات کہیں گے طلبہ یہاں تک آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ دو متغیر خطی مساوات کسے کہتے ہیں آئیے اس کی میاری صورت کا ذابطہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی میاری صورت کا ذابطہ ہے اے ایکس جمع بی وائے جمع سی برابر ہوتا ہے زیرو تو طلبہ یہاں پر آپ کو اے بی اور سی یاد رکھئے یہ دو متغیر خطی مساوات کی میاری صورت کا ذابطہ ہے جسے ہم عام صورت کا ذابطہ بھی کہتے ہیں یہاں پر اے بی اور سی حقیقی عدد ہے حقیقی عدد سے آپ واقف ہیں ناتی کے اور گرناتی کے عدد کے گروف کو ہم حقیقی عدد کہتے ہیں لیکن اس میں ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے آئیے ذرا دیکھئے کہ اگر اے اور بی بیق وقت سی فر نہیں ہوتے وہ سمجھ میری ہے اگر اے اور بی یہاں پر اے اور بی کی جگہ پر اگر سی فر آ جائے تو ظاہر سے بات ہے سی فر جب بھی کسی عدد کے ساتھ ضرب کا عمل کرتا ہے کس کا عمل کرتا ہے ضرب کا عمل اگر کرتا ہے تو وہ اس عدد کو یا متغیر کو سی فر بنا دیتا ہے تو ہماری ڈیفینیشن ہم سے یہ کہتی ہے کہ جس مساوات میں دو متغیر کا استعمال ہو وہ مساوات دو متغیر خطی مساوات کہلاتی ہے تو طلبہ دو متغیر خطی مساوات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی آئیے ہم مزید اس سبق کے بارے میں جانتے ہیں اس سبق کے پہلی ہیڈنگ ہماری ہے ہمزاد خطی مساوات اب ہمزاد خطی مساوات کسے کہتے ہیں تو ہمزاد یعنی آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دو متغیروں کی دو خطی مساواتوں کا بیق وقت ایک حل ایک مشترک حل ایک مشترک حل حاصل ہوتا ہے ان مساوات کو ہم ہمزاد مساوات کہتے ہیں یعنی یہ ڈیفینیشن ہم سے یہ کہتی ہے کہ دو مساواتیں اگر ہم لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور ان دونوں مساواتوں کا حل ایک ہی ہے ایک سے مراد آئیے میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں آئیے ہم مثال نمبر ایک دیکھتے ہیں کہ درجہ زل حمزاد مساوات حل کیجئے پیارے بچوں آپ کے سامنے پہلی مساوات ہمارے پاس مساواتیں پاچ ایکس نفی تین وائے برابر آٹھ اور دوسری مساواتیں تین ایکس جمع وائے برابر دو آئیے ہم اسے سال کرتے ہیں لیکن سال کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی چھوٹی بات ذرا زہن نشن کر لیں سب سے پہلے ہم اس کے مراحل دیکھتے ہیں اگر مراحل آپ کو یاد ہے تو آپ یہ مساواتیں بہ آسانی حل کر سکتے ہیں تو اس کے مراحل زیادہ نہیں دو ہی مراحل ہم نے یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا پہلا مراحل ہے ہمارے پاس کہ مساوات کو نمبرنگ کرنا مساوات کو نمبرنگ کرنا نمبرنگ کرنا یعنی کیا جو دیوی مساواتیں اسے مساوات نمبر ایک اور مساوات نمبر دو بتا رہا جیسا کہ ہم نے یہاں پر بتائیں پہلی مساوات پاچ ایکس نفی تین وائے برابر آٹھ اور دوسری مساواتیں تین ایکس جمع وائے برابر دو نمبر دو جس مساوات میں متغیر کا ضریب ایک ہو طلبہ یہاں پر گوھر کیجئے جس مساوات میں متغیر کا ضریب ایک ہو اسے تلاش کرنا اب ہمارے پاس دو مساواتیں موجود ہیں ہمیں ان مساواتوں میں وہ متغیر تلاش کرنا ہے جس کا ضریب اے ہے تو طلبہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گا کہ مساوات نمبر دو میں وائے ایک ایسا متغیر ہے جس کے پاس کوئی ضریب موجود نہیں ہے تو یہاں پر جس کے پاس کوئی ضریب اگر موجود نہیں ہوتا ہے بہا پر اس کا ایک ضریب مانا جاتا ہے ایک ضریب مانا جاتا ہے تو اب دیکھئے ہمارے پاس ہم کو جو تلاش کرنا تھا ہم نے وہ تلاش کرتا لی اب دیکھئے کہ مساوات نمبر دو میں وائے ایسا متغیر ہے جس کا ضریب ایک ہے اب مساوات نمبر ایک میں ہمارے پاس وائے کے پاس تین ہے پہلے والی مساوات میں وائے کے پاس تین ہے اس لئے ہم کیا کریں گے کہ مساوات نمبر دو کو تین سے ضرب کریں گے مساوات دو کو تین سے ضرب کریں گے اب ہم ضرب کیوں کریں گے تاکہ ہم کو یقصہ متغیر والی مساوات مل جائے آئیے ہم اسے ضرب ضرب کرتے ہیں دیکھئے لال رنگ سے میں نے جس سے نشان کیا ہوں وہ تین ہے ہدایت کے مطابق کیونکہ ہمیں تین سے ہی اسے ضرب کرنا ہے اور یہاں پر تین ایکس کو ضرب تین دے رہا ہے وائے کو بھی ضرب تین کر رہا ہے اور دو کو بھی ضرب تین کر رہا ہے تو آئیے آپ کو پہاڑا اچھی طرح سے یادے تین کا پہاڑا ہم تین تک پڑھیں گے تین تیا نو ایکس کا ایکس اب یہاں پر وائے کے پاس آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ایک زریف ہے اس لئے جمع کی نشانی جیسا ہے وائیسی جمع تین وائے برابر چھے اسے ہم مساوات نمبر تین بتاتے ہیں اب طلبہ غور سے دیکھئے مساوات ایک دو اور تین وائے ہمارے پاس تین وائے اور تین وائے دونوں یقصہ ضریف ہمارے پاس موجود ہیں دونوں یقصہ ضریف ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ان کی علامتیں مختلف ہیں علامتیں کیسی ہیں مختلف ہیں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں پر علامتیں مختلف ہوتی ہیں وہاں پر ہم جمع کا عمل کریں گے کس کا عمل کریں گے جمع کا عمل کریں گے تو مساوات ایک اور تین کی جمع کرنے پر آئیے ہم ایک اور تین کی جمع کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر پانچ ایکس اور نو وائے ان کی جمع ہم کریں گے تو ہو جائیں گے چودہ ایکس اور تین وائے تین وائے علامت مختلف ہونے کے وجہ سے کٹ جائیں گے اور یہاں پر آٹھ جمع چھے برابر چودہ طلبہ آئیے مزید ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ایکس برابر چودہ ایکس برابر چودہ ہمارے پاس موجود ہے اب دیکھئے ایکس کے پاس یہاں پر چودہ موجود ہے یہ ضربی صورت میں کونسی صورت میں ضربی صورت میں جب یہ برابر کی اس سمطن میں اگر جائیں گا تو زائر سی باتیں تقسیم کی صورت میں آ جائیں گا اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چودہ کے پاڑے میں چودہ ایک نمبر پر آتا ہے کتنی نمبر پر آتا ہے ایک نمبر پر ہم اسے چودہ ایکا چودہ چودہ ایکا چودہ دیکھئے اب طلبہ آپ کے پاس دو متغیروں میں سے ایک متغیر کی قیمت حاصل ہو چاہیے اب ہمیں دوسرے متغیر کی قیمت حاصل کرنا ہے تو ہم یہاں پر مساوات نمبر دو کا استعمال کریں مساوات نمبر دو کا استعمال ہم اس لئے کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں قیمت بہ آسانی ہم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایکس برابر ایک مساوات نمبر دو میں رکھنے پر تو ہماری مساوات نمبر دو آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر ہم ایکس کی جگہ پر کس کی جگہ پر ایکس کی جگہ پر ایک قیمت رکھیں تو یہاں پر ہم نے رکھا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر قوز ضرب کامل کرتا ہے اس لئے تین ایکا تین جمع وائے جیسا ہے ویسی برابر دو طلبہ آپ دیکھ رہے کہ یہاں پر وائے اور تین کے درمین میں جمع کا مال ہے کونسا مال ہے جمع کا مال ہے آپ بنیاد علامات میں جانتے ہیں کہ کوئی عدد اگر ادھر کی سمت میں جمع کرتا ہے تو ادھر جا کر وہ تفریک کریں گا تو یہاں پر دیکھئے وائے یہاں پر جمع میں تھا اب یہاں پر تفریک میں آتا ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ دو میں سے تین تفریک نہیں ہوں گا لیکن تین میں سے دو تفریک ضرور ہوگا اس لئے ہم تین میں سے دو تفریک کیے تو ہم میں جواب ملا ایک یہاں پر نفی کا ایک آیا کس کا ایک آیا نفی کا نفی کا ایک اس لئے آیا ہے کیونکہ بڑا عدد جو ہے ہمارا تین ہے اور اس کی علامت ہے نفی ہمیں بنیادی سنوالوں میں کہ جمع تفریک کے عمل میں جس کی علامت بڑی ہوتی ہے جواب کو اس کی علامت لگاتے ہیں تو پیارے طلبہ یہاں پر ہم نے ایک سروائی کی قیمتیں حاصل کیے ہیں آپ اگر پھر میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیفنیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ بے ایک وقت تو ان کا حل مشترک حاصل ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے وائے برابر ایک نفی ایک اور ایکس برابر ایک حاصل ہوا اگر آپ یہ دونوں قیمتیں اٹھا کر مساوت نمبر ایک میں اگر رکھتے تو آپ کو ترفین کی ادھر کی سمتے میں آٹھ حاصل ہو جائیں گی اور ترفین کی ادھر کی سمتے میں بھی دو حاصل ہو جائیں گی تو ایسی مساوت ہم کو ہمزاد خطی مساوت کہتے ہیں تو طولبہ مجھے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی سلائٹ سمجھ میں آئے ہوں گی چند مثالیں آپ کو میں حل کرنے کیلئے دے رہا ہوں آپ اسے گھر پر مشک کیجئے جس ٹائپ پر میں نے آپ کو مثال کروائی ہے اسی ٹائپ پر میں نے آپ کو یہ تیم گھر کا دیا ہو تھانک یو فور واشنگ سپریم آئے